دوستو اس وقت ہمارے بھارت دیش کی میڈیا نے ایسی سرمناک حرکت کر دی ہے جسے دیکھ کر کہیں نہ کہیں یہ بولنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا ریپورٹرز کو صرف اور صرف ٹری آر بھی کی ضرورت ہوتی ہے جو دوستو آپ کو بتا دوں کہ شہناز کورگل کے بھائی سہبان جو بادسہ نے اپنی سوسل میڈیا اکاؤنٹ سے بھارت کی میڈیا کے اوپر شرم کرو جیسی بات کہہ دی ہے ہم سبھی نے دیکھا کہ جب شہناز کورگل کو آخری ویدائی کے لیے صدحات کے پاس لے کر جایا جا رہا تھا اس دوران شہناز کورگل ٹھیک سے کھاڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلے میڈیا ریپورٹرز ان کے سامنے شہناز شہناز کر کے آ گئے جس کے بعد شہناز کورگل بے کابو ہو گئی اور وہ گرتے گرتے بچے جیسے ہی پولس والے نے شہناز کو پکڑا شہناز نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اس کے باوجود میڈیا ریپورٹرز لکتار شہناز کے اوپر چڑھتے جا رہے تھے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور کہیں گے کہ میڈیا ریپورٹرز کے دل میں اب کلنگ نہیں بچی ہے کیونکہ شہناز کورگل کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد بھی کسی بھی میڈیا ریپورٹر کو یہ نہیں لگا کہ شہناز کورگل ابھی کس درد سے جوج رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے میڈیا ریپورٹرز ایک کے بعد ایک شہناز کورگل سے چلا چلا کر سوال پوچھ رہے تھے کیا ان میڈیا ریپورٹرز کو ایسا نہیں لگتا کہ شہناز کورگل اس وقت جواب دینے کی حالت میں نہیں ہے دوستو جیسے جیسے دین بیٹھتے جا رہے ہیں شہناز کا گھاؤ اور بھی زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے شہناز کورگل نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے ایسا انفرمیشن آ رہی ہے اب آگے آنے والی ٹائم میں شہناز اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں گے یہ تو بھگوان ہی جانے فیلحال تو ہم بہت سے بھگوان سے برات نہ کر سکتے ہیں کہ شہناز کورگل کو ان کے پریوار والوں کا سپورٹ چاہیے آپ کو کیا کچھ لگ رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے آپ کا قیمتی سمیت دینے کیلئے ہمیں دھنیمات دوستو اس وقت ہر کوئی سیڈناز کی اس جوڑی پر پیار لوٹا رہا ہے اس سے پہلے بھی ستھات اور شہناز کی جوڑی کو خوب سرہا گیا تھا بگوان سیزن تھرٹین کے گھر سے باہر آنے کے بعد فانس ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئے تھے جب بھی ستھات اور شہناز ایک ساتھ نکلتے یا پھر وہ لائیو آتے تو فانس کی بہار آ جاتی وہی دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ جتنا دکھ ہمیں ہو رہا ہے ستھات کے بارے میں سن کر اس سے کہیں زیادہ دکھ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو کہ آج تک ستھات سے ملے بھی نہیں ہیں آپ کو بتا دوں کہ راہل مہاجن جو کی ٹی وینڈروسٹری کا ایک جانا مانا نام ہے انہوں نے شہناز اور ستھات کے بارے میں وہ کہہ دیا ہے جس کے بارے میں سننے کے لیے ہم سب ہی کے گانت ترس گئے تھے راہل مہاجن کا کہنا ہے کہ اتنا پیار کوئی بیوی اپنے پتی سے بھی نہیں کرتی جتنا پیار ہمیں شہناز کی آنکھوں میں ستھات کے لیے دکھا جب ستھات اس دنیا سے جا چکا ہے تو شہناز کی دیوانگی اور بڑھ گئی ہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ شہناز کے دل میں جو پیار تھا ستھات کے لیے وہ تو گناہ بڑھ چکا ہے جس طریقے سے آمپولنس کے پیچھے شہناز بھاگتی ہوئی نظر آئیں ستھات ستھات چلا کر کہیں نہ کہیں وہاں پر روکے ہر ایک شخص کے آنکھوں میں آنسو ہا گیا شہناز کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی شہناز کورگلی کو بھگوان مجبوط بنائیں راہل محازن نے اس کے بعد کہا کہ اگر ان دونوں کی شادی ہوتی تو ہمارا پورا بھاردیس دولھن کی طرح سجھ جاتا کیونکہ ہر ایک فین کے دل میں ستھات کے لیے پیار اتنا زیادہ ہے کہ ہر ایک سرکشہ اپنے گھر کو دیوالی کی طرح سزا دیتا دوستو راہل محازن کا کہنا بلکل صحیح ہے کیونکہ ستھات کی جوڑی جب ٹوٹی ہے تو ہر کسی کا دل روح رہا ہے کہیں نہ کہیں ستھات تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے پر اپنی یادیں ہم سبھی کے دلوں میں تاجہ کر گئے دوستو آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواز کہتے ہیں کہ بگ بوہ سے یہ جو سیزن آتے ہیں وہ سبھی اسکریپٹٹ ہوتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہی ہم پر اتنا ضرور کہیں گے کہ بگ بوہ سیزن تھوٹین کے گھر میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ہر چیز نیچرل تھا جس طریقے سے ستھات تو شکلہ نے اپنی باتوں کو جنتا کے سامنے رکھا باقی اپنے کمپٹیٹر کے ساتھ رکھا کہیں نہ کہیں وہ قابل تعریف ہیں انہی میں سے ایک کنٹسٹ انٹر ہیمانشی خورانہ جنہوں نے اب اس ستھات تو شکلہ کے بارے میں کچھ کہا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہیمانشی خورانہ کے اس بات سے فینس اتنے کیوں سہمت ہیں اگر آپ ہیمانشی خورانہ کے بات سے سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ کو بتا دوں کہ ہیمانشی خورانہ نے ستھات شکلہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا ان کا کہنا ہے کہ ستھات جیسے زندہ دل انسان کروڑوں سال میں ایک بار آتے ہیں جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے پس ستھات ہمیں بے وقت چھوڑ گیا مجھے تو فکر ہے مجھے میری بہن سہناج کی کہ وہ آخر ستھات کے بینہ کس طریقے سے سروائی کرے گی حالکہ اس کے لئے یہ مشکل کا سمیں ہے پر میں کوشش کروں گی کہ میں اس کی پوری مدد کروں شہناز کورگل کے لئے اپنا پیار جتاتے ہوئے ہیمانشی خورانہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شہناز کورگل کو دیکھ کر میں یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ ستھات کے ساتھ میرا کوئی رستہ نہیں تھا صرف ہماری ایک اچھی بانڈنگ تھی اس کے باوجود مجھے اتنا زیادہ برا لگ رہا ہے شہناز کا دکھ میں سمجھ سکتی ہوں اور اس کے بعد ہیمانشی خورانہ نے ستھات شکلہ کو سردھانجلی ارپیت کرتے ہوئے فینز سے یہ امید لگائی کہ ستھات شکلہ کے لئے وہ زیادہ سے زیادہ مان رکھیں گے اور سردھانجلی ارپیت کریں گے دوستو کیا آپ بھی ہیمانشی خورانہ کی بات سے سہوا تھے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا کیا آپ کو بھی ستھات شکلہ کے اس دنیا سے چلے جانے کی بات پر ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا آپ کا قیمتی سمجھ دینے کیلئے ہمیں دھنے واد جب ہم کسی سیلیبریٹری کو فالو کرتے ہیں اور اس سے ہمیں ملنے کا موقع مل جائے تو سونے پہ سوہاگا جیسی فیلنگ آتی ہے پر بہت سارے فینز ایسے ہیں جنہوں نے آج تک ستھات شکلہ کو آمنے سامنے سے دیکھا بھی نہیں ہے انہی فینز کی دیوانگی آج سر چڑھ کر بول رہی ہے بھلے ہی ستھات آج ہماری بیچ نہیں رہے پر فینز کی دیوانگی ان کے لئے کتنی زیادہ ہے آپ اس بات سے انتاجہ لگا سکتے ہیں کہ ایک فینل گرڈ نے اکنا زیادہ سٹریس لے لیا ہے کہ وہ اب قومے میں ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اب اسے لڑکی کی جانے خطرے میں ہے بہت زیادہ مشکل ہے اس لڑکی کو قومے سے باہر نکالنا دوستو وہی دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے فینز بھی ہیں جنہوں نے آج تک ستھات شکلہ کو آپ نے سامنے دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ وہ وکبوس سیزن 13 سے ستھات شکلہ کے اتنے بڑے فین ہو گئے ہیں کہ ستھات کے زنیا سے چلے جانے کے بعد ٹیٹو بنوانے میں لگے ہوئے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دوں کہ کئی سارے فیمیل فینز اور کئی سارے میل فینز نے بھی ستھات شکلہ کے نام کا ٹیٹو بنوانایا ہے دو تاریک سے لے کر ابھی تک ہزاروں فینز کے فوٹوز ہیں وہ سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ستھات شکلہ نے اپنے فینز کے بیچ اپنی کس طریقے کی ایمیج بنائی ہے زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ ستھات شکلہ کے فین فلوئنگ بگ بو سیزن 13 سے بڑھی تھی وہی دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ شہناس کولگی کے کچھ فانز ہیں جنہوں نے جگہ جگہ پر بورڈ لگا کر ستھات شکلہ کو سردھانچلی دینے کی بھی کوشش کی ہے آپ اگر ستھات شکلہ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجے گا آپ کا قیمتی سمی دینے کیلئے ہمیں دھنیواد ہم سب ہی نے دیکھا کہ جب بگ بو سیزن 14 کے گھر میں ستھات شکلہ کی انٹری ہوئی تھی اس دوران زیادہ تر لوگ ستھات شکلہ کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے پر ہر کوئی اس بات سے پریشان تھا کہ اگر شہناس کولگی کو پتا چل گیا تو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا ہم نے بگ بو سیزن 13 کے گھر میں دیکھا کہ کس طریقے سے ستھات شکلہ کو لے کر شہناس کولگی لے سنسٹیب تھی وہ ہمیسہ ہی یہ چاہتی کہ ستھات شکلہ ان کے پاس بیٹھ رہے اور ان کی تعریف کرتے رہے دوستو اسی بات کو لے کر پویتر پونیا جو کہ بگ بو سیزن 14 کے کانٹسٹن تھی انہوں نے ستھات اور شہناس پر کیا کچھ کہا ہے چلیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو بتا دو کہ پویتر پونیا جو کہ بگ بو سیزن 14 میں تھی اور اس ستھات شکلہ کے ساتھ ان کی زیادہ باتیں نہیں بنتی تھی باوجود اس کے پویتر پونیا نے ستھات کی جوڑی کی بارے میں وہی کہا جو آپ اور ہم فیل کرتے ہیں پویتر پونیا کا کہنا ہے کہ پیار ان کا امر ہو گیا سچا پیار وہی ہے جو ملے نہ حالانکہ یہ دونوں شادی کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے ایسا پویتر پونیا کا کہنا ہے بتا جا رہا ہے کہ بہت جلد پویتر پونیا اور ازاز خان ایک دوسری کے ساتھ شادی کے بندر میں بندرے والے ہیں اسی بات کو لے کر پویتر پونیا نے کہا کہ لگی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اپنا پیار مل جائے حالانکہ شہناس کارلی کو ابھی خود کو سنبھالنا چاہیے بھلا ہو شہناس کارلی کے پریوار کا جو کی اس استطحیم نیوی شہناس کارلی کے ساتھ ہیں دوستو ہم سب ہی نے دیکھا ہے کہ شہناس کارلی کتنی زیادہ ٹوٹ چکی ہیں اور اس کے باوجود شہناس کارلی کے بھائی شہباز بادسار ہمیسا ہی ان کے ساتھ رہتے ہیں دوستو پویتر پونیا کے بات سے آپ کتنے سہمت ہیں کس طرح ناس کی جوڑی امر ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے ہمیں دھنے والد سدھات اور شہناس کارلی کی جوڑی اس دنیا میں اب امر ہو چکی ہے سدھات اور شہناس کارلی کی پریم کہانی آج اس دنیا میں امر ہو گئی ہے ہر کسی نے اس رشتے کو بڑے ہی پیار سے سمجھا ہے اور اسے جینے کی کوشش بھی کی ہے ویسے تو آپ نے بہت ساری لب سٹوری دیکھی ہوگی پر سرناز جیسی یونیک لب سٹوری شاید ہی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں ایک جھلی لڑکی کے ساتھ ایک میچور قسم کا لڑکا جو کہ بہت زیادہ شوٹ کر رہا ہے دوستو آپ کو بتا دی کہ بے شک یہ جوڑی ٹوٹ چکی ہے پر کہیں نہ کہیں اس جوڑی نے فانس کے دل میں اپنی ایک الگ ہی چھاپ چھوڑ دی ہے آپ کو بتا دی دوستو راکھی ساونت جو کہ ایک کانچورسی کیون ہے جو کہ اپنی بیباک بیانوں کی وجہ سے ہمیشہ چرچہ میں بنی رہتی ہیں آج وہ سر ناز کے بارے میں بات کرتے ہیں بھاوک ہو گئے راکھی ساونت کا ماننا ہے کہ اس دنیا میں چاہے جتنی بھی لب سٹوری بن جائے پس سر ناز جیسا کوئی بھی کپل آج تک اس دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا حالانکہ یہ جوڑی ٹوٹ چکی ہے پر اس دنیا سے جانے کے بعد ان دونوں آتماوں کا ملن ہونا ہے دوستو آپ کو بتا دی کہ اس ویڈیو پر بھر بھر کی کومنٹ آ رہے ہیں اور پہلی بار راکھی ساونت کی بات سے لوگ سنتوست ہیں آپ کو بتا دیو کہ راکھی ساونت بار بار سر ناز کی فوٹو اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ سے وائرل کر رہی ہیں اور وہ لکتار شہناز کاؤزیر کے لیے چندہ ظاہر کر رہی ہیں جلے دوستو ستمبر کو صدحات شکلہ بھلے ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے پر ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہی تازہ رہے گی آپ کا قیمتی سمیدینے کے لیے ہمیں دھنگمیواد